دیکھئے دو ایکسٹریمسٹ ریجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابری ہیں ایک طرف افانستان ہے جہاں پہ تالیوان جو ہے وہ وہاں پہ آگئے ہیں پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہیں جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی سب سے پہلے تو یہ انفیوین بلکل دور کر لی تھی ہے کہ قائدعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے قائدعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے اور یہ سارے لوگ جو آج قائدعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا یہ قطعی طور پر ایسا نہیں تھا قائدعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے جو ان کا لائف سٹائل تھا جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائدعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیک ورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں اس سے ملتا جلتا نہیں تھا قائدعظم اپنے دور کے ایک بڑے موڈرن پروگریسیو فورڈ لکن آدمی تھے اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی اس کو وہ دیکھ رہے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو مجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینہ دو بھر کر دیں گے اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نرندر مودی اور بھارتیہ جنتہ پارٹی نے مسلمانوں کا جینہ وہاں پہ دو بھر کر دیا اقلیتوں کا جینہ آج نیو یورک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یورک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا وہاں پہ لنچ ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مضمت کی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جون ہی رنگ رہے ہیں یہ وہ ہندوستان تھا تو ہمیں قائد عظم محمد علی جنا اور جو پاکستان کی جو اقابرین ہیں اور مشاعرین ہیں جو انیس سو سنتالیس میں انیس سو چالیس سے سنتالیس تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لئے جد جہد کی ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے علامہ اقوال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیور کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریئٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں اور ان کا نیشن سٹیٹ کرنے کا کیا مطلب تھا نیشن سٹیٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرگمال نہ ہو جائے پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا تحفظ دینا تھا لیکن بدقسمتی سے اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے آپ دیکھئے دو ایکسٹریمسٹ ریجیم پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابری ہیں ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آگئے ہیں ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے کہیں کہ یہ عورتیں ہیں ماں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی سکول نہیں جا سکتی کالیج نہیں جا سکتی اس قسم کی جو ایک ریٹرگرسیو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہیں جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہیں ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے جب قائد آزم محمد علی جنہ نے دو ازا جب دس آگست کو دو ان کی امپورٹنٹ سٹیپس تھے ایک تو دس آگست کو انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہے اس سے جو ریلیجن کے ہمارے پیرافریزز ہیں وہ نکال لیے جائیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوتھ لینا چاہیں تو وہ لے سکیں اور پھر گیارہ آگست انہی سو سنتالیس کو انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا جو رائٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے انہوں نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہے اپنے مندر میں جانے کے لیے اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے ریاست کا کوئی بزنس نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کے مذہبی اقدار میں مذہبی امور میں دخل دیں اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریٹرگریسیف نیس آئی ہے ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیچے کیا ہے اور یہ کیوں کہ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ قائدہ اظم محمد علی جنہ نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھئے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام ازاد یا مولانا مودودی چلاتے کیونکہ جو علم تھا جو مذہبی علم تھا ابوالکلام ازاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے تفسیر انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی جو سیڑیبریٹڈ تفسیر ہے ان کا جو حدیث کی اوپر جو علم تھا مولانا ابوالکلام ازاد کا اس کا کوئی معص نہیں تھا اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی اور پھر اس کے بعد دیکھئے جو اس وقت ہمارے جی ایو آئی جمعیت علمہ اسلام کے جو کابرین تھے یہ تمام جو لوگ تھے یہ مذہبی حوالوں سے بڑے اکمپلشٹ لوگ تھے بڑے ان کی جو تھی وہ بڑی قدر سمجھی جاتی تھی اور مذہب کے اوپر ان کا عبور تھا لیکن ان لوگوں نے پاکستان کی تحریک کی قیادت نہیں کی کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی لیکن جو قائدعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک پلٹیکل تھیوری کی بات کی اور وہ ایک پلٹیکل مومنٹ کی پلٹیکل انٹرپریٹ کیا ریلیجیسلی انٹرپریٹ نہیں کیا پلٹیکل انٹرپریٹ کیا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکثریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکیں یہ لڑائی بہت اہم ہے اور ہمیں بہت ہی اہم ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے کہ ہم یہ لڑائی جیتیں اور اس لڑائی کے باہر آنے کے بعد ہی پاکستان اور کوئی بھی ملک آگے جا سکتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اب نیچے جانا شروع ہوا ہے نرندر بودی کی حکومت کے دران ہندوستان کے تمام چاہے وہ ان کا ایکانومی ہو چاہے ان کی فورن پولیسی ہو تمام نیچے جانا شروع ہو گئی ہے کیونکہ وہ ایک وہاں پہ ایک مذہبی اکثریت کے نام کے اوپر ایک اکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھئے کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا جو مسلمانوں کے ساتھ خود بومبے میں جو سلوک ہو رہا ہے جو باقی جنگوں کے اوپر ہو رہا ہے سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد عظم محمد علی جناب بالکل واضح تھے اپنے پیغام میں اگر انہیں کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو وہ تو ہماری غلطی ہے اور قائد عظم کے اس پیغام کو واپس ریکلیم کرنا قائد عظم کے اس خواب کو ریکلیم کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے اہم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لئے میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنرل نے آج یہ ڈیم کی جو محفل سجائے اور ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ تحریک شروع کرنی ہے کہ جس میں قائد عظم محمد علی جنہ کا جو پیغام ہے جو پاکستان کے بارے میں ان کی انڈسٹینڈنگ ہے جو پاکستان کے بارے میں ان کی سمجھ ہے وہ عام آدمی تک زیادہ آسانی سے پہنچائی جا سکے بہت چکے